آیت اللہ لزمان مرزا محمد تقی شرازی کتصرا کا مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ لزمان سید صادق خسین شرازی دامزلوں کے کلام میں تذکرہ آیت اللہ لزمان مرزا محمد تقی شرازی کتصرا کبھی بھی بیٹوں کو اپنے ذاتی کام کرنے کی ذمہ داری نہیں دیتے تھے کبھی کبار ان کو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اٹنے میں دکت ہوتی تھی لہٰذا اہل خانہ نے ایک شخص کو معمور کیا تاکہ ان کی مدد کرتا رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو بھی کام کرے گا اس کے بدلے میں ان کو حق زہمت دی جائے گی فوتی کے چھے ماہ بعد اس شخص نے برہوم شرازی کے اہل خانہ سے کہا کہ اس دوران اس عظیم شخصیت نے حتیٰ کہ ایک کام بھی میرے ثبوت نہیں کیا تھا لہٰذا ان کو خدمت سے ڈکست دی گئی موسیقی موسیقی